موسیقی 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 جب اس یوزنا کا کیا گیا تھا اس یوزنا کو رکھا گیا تھا دیش کے سامنے تو تمام طرح کی جو دھرنا پردرشن ہے وہ پورے دیش سے نکل کر کے سامنے آئے تھے تمام طرح کی اگر پردرشن کیے گئے تھے ٹرینے تک جلا دی گئی تھی یہاں پوری طرح سے روڈ پر نظر آ رہا تھا تمام طرح کی راجنیتک پارٹیاں اپنی راجنیتک روٹیاں بھی سیک رہی تھی کچھ اس یوزنا کو صحیح بتا رہے تھے تو وہی کچھ اس یوزنا کو غلط بھی بتا رہے تھے ان سب کے بیچ فیصلہ لیتے ہوئے آج پرکشہ جو ہے پہلی اگنیویر یوزنا کی پرکشہ آج ہوئی ہے وہی جو ویوستہ ہے وہ پوری طرح سے جو سیدہ ہے اس کے پاس تھی سورکشہ ویوستہ وہی جو پرکشارتی ہے وہ بڑے اتصاہ کے ساتھ پرکشہ کے اندروں پر پہنچے انہوں نے پرکشہ دیا پہلے تو کل کتنے پرکشہ کے اندر بنائے گئے تھے کانپور میں جی اگر دیکھا ہے تو پری طریقے سے کانپور میں جو ہے پہلольше پرکشہ کے اندر بنائے گئے تھے اور اس کا چھے پرکشہ کے جو ہے کانپور آؤٹر بنائے گئے تھے توٹل اگر دیکھا ہے تو کانپور نگر میں جو ہے وہ سترہ جو ہے پرکشہ کے اندر بنائے گئے ہیں اور لقبق اس میں دیکھا ہے تو پرکشہ ت 벌 جو دیکھا جائے تو وہ ابھی کہیں نہ کہیں کم نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اگنی ویر کی یودہ جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اگزام دینے کے بعد جو ہے جو ابھی دیکھا ہوگا آپ نے اس سے پہلے پور میں جو لاپچھارتی تھے یا جو کمپٹیشن کے تیاری کر رہے تھے پوری طریقے سے انہوں نے اپنا جو ہنسہ کر کے یا سانتی پری طریقے دیکھا تھا اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جو اگنی ویر پریچھا کے پرچھاتی ہے ان کو پورف سینی کا درجہ نہیں ملنا ہے اور نہ ہی ان کو کینٹینگ سبزہ ملنی ہے اور اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پوری طریقے سے جو چار سال کی جو نوکری ہے اس میں جو اگزام دینے کے بعد چھائے مہنے کے ٹریننگ اور دیکھا جائے تو آرمی میں جو ایک سال میں نبی دنگ جو چھٹی ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو ایک سال بھی چھٹی پڑ گئی دیکھا سال جو ہے ان کا کیول ٹریننگ سینٹرم بیٹھ جائے گا اور بچہ جو دھائی سال ہے اس دھائی سال میں جو ہے ان کے جو نوکری میں ملے گی اس کے بعد بھی جو ان کو پورف سینی کا درجہ نہیں ملے گا اوپیندر تمام ویروت پردرشن کے باوجود بھی لگ بھگت تین لاک کے آس پاس ابھیارتی اس پرکشاں میں شامل ہوئے تھے جب آپ نے بات کی سٹوڈنٹ سے ان ابھیارتیوں سے جو ایکزام دینے آئے تھے تو ان کا کیا کہنا تھا جو نے پردرشن کیا اس کے باوجود اب جو یوہ ہے وہ اپنی اوزول بھاوشے کے لیے سینہ میں جانا چاہتا ہے دیش کی رکشہ کرنا چاہتا ہے یوہوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس پر سو بابی کی بات ہے جو دیش کا یوہ ہے وہ تو دیش کے لیے دکل من مٹنے کو تیار ہے اس کا صاف کہنا ہے کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے پر کئی نہ کئی مجھے دیش کی سیوا کرنے کے لیے جو بھی ڈھائی سال ملنا ہے اس کے لیے میں بہت بے حد خوش ہوں اور میں پوری تیاری سے جو ہے جو بارڈر پر جاؤں گا تو ڈھائی سال جو ڈیوٹی کرو گا اس سے ملت پوری طریقے سے کرو گا پر کہیں نہ کئی دیکھا جائے تو ان کو جو بیواغ ہے اور جو رچھا منتر آلے بھارہ سرکار کا ہے اس سے جو صفدہ ملنی چاہیے وہ صفدہ کے معاملے میں بہتکل پوری طریقے سے جیروہ ہے اور کہیں کہیں دیکھا جائے تو جو اگنی ویرسین کو جو بتایا جا رہا تھا کہ سو پرسنڈ میں جو بھرتیاں ہوں گی پچھے پرسنڈ کو جو سینک کا دردہ دیا جائے گا تو اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کمپنیشن آگے جو سرکار جو ہے ان چار سال کے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے آگے کیا پرچھا یوجن کرتے ہیں یا اس کے بعد ٹرینی سینٹر آب لاتی ہے کائی سے پروموسن کرتی ہے یہ آگے آنے والے چار سال بات پہ جلے گیا جی تمام جانکارے کے لیے آپ کا شکریہ اوپیند پرسنڈ سے بھی اچھو میں بورڈل آف یونٹی کارکرم کا یوجن کیا گیا اور بھی اچھو کے سوطندرتہ بھاون میں کارکرم کا یوجن ہوا پھئی کینڈری راج مندری کوشل کیشور بط اور اتھیتی کارکرم میں موجود رہے زورانہ کینڈری مندری نے نشہ مکت ہونے کا آواہن کیا ساتھی کہا کہ ہر جرورت مندوں کو آواس دیا جائے اور راشت پتی دراؤپتی مرمو پر انہوں نے کہا کہ سبھی پکشی پارٹیوں کو نرورود ان کا سمرتھن کرنا چاہیے تھا دراؤپتی مرمو پر یہ کارکرم دورت کو دورت کیا جا رہا ہے وادویات سمیتی ہے یہ رشن کے سرما کے دورت نیتک میں ہے یہاں پر ہمارے سبھی گڑمانے لوگ آئے ہوئے ہیں سب سٹیڈنٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس پہ ایک سنسط چلے گی جس پہ ہر بیسے پر ڈیبیٹ ہوگی ایک نئی سیکھ یہ بچے اپنے اندر لا رہے ہیں ایسے دیش میں لوگ سبھا میں بحث ہونی چاہیے کیا کیا ہونا چاہیے کس طرح ہونی چاہیے ایک سوچ چھبیک ایسی بننی چاہیے سنبھل کے سرائے ترین کے پورو ادھاکش سماجوادی پارٹی کے نیتا فیروز خان نے نیجی کاریلے پر سماجوادی کارکرتاؤں ایک کینڈل جلا کر جوہر وشویدیالے پر کوٹ کیا فیصلے کو لے کر خوشی جاہر کی اور سپریم کورٹ جندہ بات کنارے لگائے دراصل سپریم کورٹ دوارہ جوہر وشویدیالے پریسر کی کچھ حصے کو سیل کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے رامپور پرشیاسن کو آدیش دیا ہے کہ وشویدیالے کی جمین کو کھالی کیا جائے بابا صاحب کی بابا صاحب کی بابا صاحب مراہم بیٹھ کر سمجھتانے باتا اور آج اتنی بڑی خوشی کا دن آج یعنی کل کہ سرگوچ نیاہلے نے ایسے پیسے سنائے کہ لوگوں میں ایک پورے دیش کے میں پردیش کی نہیں دیش کی بات پرنو گا کہ یہ تھوڑا محسوس کیا ہے لوگوں نے کہ ابھی یہاں ہے ہم کو جو کمزور لوگ تھے دبے لوگ تھے جن کے ساپنا انصافی بوری جیہاں محسوس کرتے تھے ان کو انصاف دینے کا کام بانی سرگوچ نیاہلے نے کیا بھاڑو پر ہوئیے لگتا ہے بارش اور میدانی علاقوں میں گنگا کا جلستر بڑھ رہا ہے جس سے گنگا پاس بسے گاؤں پر بار کا خطرہ منڈ رہا ہے جس کو دیکھتے ہیں چھتروں کا دورہ کیا اور بار سے نپٹنے کے بچاؤ اور اپائیوں کے سمبند میں گرامیڑوں کو جاگ رو گیا کسانوں کی لیلہاتی فسلوں کے کٹاؤں کو روکنے کے لیے تٹ بند بھی بنوائے گئے ہیں جیہم نے گرامیڑوں کو بار سے نپٹنے کے لیے اپائی بتایا اور سچائے بھاگ کے ادھکاریوں کو دشانردیش دیئے اور میں پچھلے کافی سمیہ سے چوری چھوپانے پرشاہسن کی آنکھوں میں دھول جھوک کر نکلی ارورک خاد بنانے والے گودام کی چھوپے ماری کے دوران پولیس و پرشاہسن کے اپسنوں نے گودام سے کئی برانڈڈ کمپنی کے نکلی ارورک خاد کے سیکڑو بائیک سے کنٹلو خاد برامت کی ہے پولیس نے موقع سے ایک ویکتی کو حراست میں لیا اور پوستاج کرنے میں چھٹ گئی ہے گودام پکڑی گئی ہے جس میں بیبھن پرکار کے اوربرک کے ساتھ ساتھ جیپسم کی گولیاں نمک اور اس میں ریتا ریتا پکڑی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیبھن افکو قربکو اتم ڈی ای پی ورٹاکو اور اس کے ساتھ ساگری کا اور مونو جنگ مونو جنگ کے خالی کٹے بھی پکڑے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وزن تولنے کی مسین سلائی کی مسین جنریٹر بھی پکڑا گیا ہے جس سے پوری طرح اسپسٹ ہے کہ یہ گودام یہ تو اوید گودام سنبھل میں ایک بڑا سڑک حادثہ ہو گیا جہاں کوڑرنگ سے بھرا ٹرک اور ٹریکٹر ٹولی کی آپس میں ٹکر ہونے سے دونوں پلٹ کے جس میں ٹرک چالک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا وہی ٹریکٹر چالک ٹرولی چھوڑ کرو ٹریکٹر لے کر موقع سے فرار ہو گیا فلال پولیس پورے ماملے کی جاچ میں جھٹ گئی ہے ایدیا میں سابن جھولا میلے اور کاوڑ یاترہ میلے کی تیاریوں کو لے کر ڈیم اور سس پی نیویدیا دھام کا نرکشڑ کیا اور شدھالو کی شہر کے کئی جگہوں پر نرکشڑ کیا سبھی ترہ کے بڑے واہنوں پر پورے روپ سے پرتبند لگایا جانے کے لئے شہر کے اندر بھی چل رہے واہنوں پر روک لگائی شراطری اور ساون کے دوسرے سومار پر بڑی سنکھیا مکاوڑ یاتریوں کے آنے کی امید ہے جانباد اور ریہ کے اجیت مل کوتوالی شیطر کے مغل روڈ پر سیو آفیس کے باہر ایک بائیک سوار یوک کو ایٹ مارنے کا ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ایٹ لگنے سے یوک گھائل ہو کر وہی پر گر پڑا موقع پر موجود لوگ اس کی مدد کرنے کی وجہ ویڈیو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہے پولس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پیڈ کی تحریر پر آروپی کے خلاف اور ریپورٹ درج کر لی ہے آر آجید مات رہے کے پاس نے یوک وائک سوار کو مارنے قرار بیڈیو پر آیا ہے جس کا سنگیاء لیتے ہوئے تدکال پولیس موقع پر پہنچ کر جو پچھ ہے اور اب یوک پانجید کر یوک کو گرفتار کیا آیا آش شکر اتر پردیش کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار